السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو حالہ حضرت نے 1921 میں تائم کی 25 سال تقریباً 20-25 سال سے اس کو ریوائیز کیا اور وہ یہاں اور ملک کے مختلف گوشوں میں مختلف شہروں میں اور بیرون ملک وہ کام کر رہی ہے آلہ حضرت کے دور اور پھر حضور مفتی آزم حضرت الاسلام کے دور میں بہت سارے علماء اکرام بڑے بڑے قید علماء اکرام اس سے جڑے اور بہت نمائی کام دین کی خدمت انہوں نے کی شدی تحریف کے دور میں جب مسلمانوں کو جبرن اور لالج دے کر مرتب بنانے کی سازش کی جا رہی تھی حضور مفتی آزم ہن عجد الاسلام اور بزرگ اس کام میں لگے اور بہت لاکھوں لاکھ مسلمانوں کے ایمان کو کا تحفظ کیا اور اس میں کام کرتے رہے پھر انیس سو اچانوے میں اس ثمات کو دوبارہ کوشش کی گئی اور لوگوں کو جھوڑا گیا اب ضرورت تھی اس بات کی لوگوں کا مطالبہ تھا کہ ملک کے الگ الگ مختلف شہروں میں جماعت کام کر رہی ہے لیکن یہاں پر آفیس تو ہے لیکن ایک مرکز کے شایران شان کوئی آفیس ہونا چاہیے تو اس میں بمبئی کے لوگ ندیم سبحانی اور سید زمیر صاحب یہ ان کی تحریک تھی پھر اس میں کمر غنی عثمانی صاحب یہ لگے ان کی کوششوں کاوشوں کے ذریعے یہاں پر آفیس کا قیام عمل میں آیا کہ لوگوں کو یہ جوڑا جائے اس جماعت سے جو آلہ حضرت کی قائم کردہ جماعت ہے اور تبلیغ کی جائے اور جو کتابیں ہیں ان کی نشر و اشاعت کی جائے اور بتایا جائے کہ اہل سنت والجماعت جو ہیں حقیقت میں وہی جماعت رضا مصطفیٰ جو مصطفیٰ کی رضا کے لیے کام کرے اور ان کے دشمنوں سے دور و نفور رہے آلہ حوت کا یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحابِ حضور نجم ہے اور نام ہے اطرت رسول اللہ حضرت سبحان دیو کے بندوں سے ہم کو کیا غرض ہم ہیں عبدِ مصطفیٰ مصطفیٰ کے بندے ہیں مصطفیٰ کے غلام ہیں بے شک بے شک اور اسی پر ہم کو اللہ تبارک و تعالی زندہ رکھے آمین آمین اور اسی پر ہمیں اٹھائے آمین اور تاج شریعہ کبھی یہی پیغام ہے تمام بزرگان دین کا حضور مفتی عظم ہند کا اور جو بزرگ ہیں سب کا پیغام یہی ہے کہ مسلکِ آلہ حضرت جو پہچان کے لیے جو اہلِ سنت والجماعت ہیں آج پہچان کے لیے یہ نام لیا جاتا ہے مسلکِ آلہ حضرت تو اس کو کہتے ہیں کہ شیر میں ہے مبی سے جو ہو بے گونا اسے دل سے جدا کر دیں ادھر مادر بیرادر ما لو جاں ان پر فدا کر دیں اور سرکار کا بشارت ہے انجھے دشمن تمہارا کوئی کچھ نہیں کر پائے گا اگر تم حق پر ہو تو تمہارے ساتھ میں کوئی بھی تمہیں کچھ کر نہیں سکتا چاہے وہ اکیلا ہو ہم الجماعات وہ جماعات ہے وہ جماعات رضا مصطفیٰ ہے سبحان اللہ یا رسول اللہ یا غوث سندہ آباد تاجو شریعہ تاجو شریعہ اللہ تبارک وطالعہ ہمیں اور آپ کو سب کو مسلکِ حق مسلکِ اہلِ سنت والجماعات پر جس کو پہچان کے لیے مسلکِ آل عادت کہا جاتا ہے اس پر سختی سے قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین اور اسی پر ہمارا حشر فرمائے آمین اور اس جماعات نے جو کام کیا تو ان کے صدق و طفیل میں ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش ہم کرتے رہیں اور ان کے نقش قدم پر چلنے ہی سے ہم کو نجات ملے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عشقِ رفع شاہ کا دار لے کے چلے اندھیری زار سنی تھی چراغ لے کے چلے تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہِ خدا وہ کیا بہت سکے جو یہ سراغ لے کے چلے نا رہے ایب تکبیر نا رہے رسالت حضور حجد میاں صاحب قبلہ حضور تاج الشریعہ حضور تاج الشریعہ بستی بستی قریا قریا جماعت رضا مصطفی نا رہے جماعت رضا مصطفا نا رہے تاد میں نے 剪命 کیا اب محمد شباب 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 محمد شباب اور واثر ان ازاز و قمنت النقاتات فلقود شرعاصل اذا عاصد بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمہ 날بہ رحمہ رب الحمام رب الحمام رہم رحمہ رحمہ ناس من شر بستان قامر خوصی طور پر ناس من اللہ لئے الناس بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد اللہ 내� Book والرحمہ الرحیم الرحمن الرحیم رحمہ دونہ anybody رحمہ رحمہ ملحبا لگاہمین والرحمن الرحیم ملحبا لگاہمین ورحمی اللہ ادنا صراق المستقین فرعا قلنا ذینا نعمت عنہمین غیر مغروم عنہمین بسم اللہ ملحبا لگاہمین امین ذلك قالت طيف اور ملحبا لگاہمین 이었 محرم اللہ ملحبا لگاہمés محرم ملحبته مجرم الل نعم اللہ ملحبا لگاہمین اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم